اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ملک اختر ای پی کے نیوز سے ناظرین میں آپ کے لیے آج انتہائی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ درختوں اور جنگلات کے بارے میں اگاہی ہے درخت جو کہ انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہیں درخت زندگی ہیں درخت قدرت کی طرف سے آکسیجن بنانے والی فیکٹریہ ہیں ناظرین ہم نے نہ صرف زیادہ زیادہ درخت لگانے ہیں اور اپنے ملک پاکستان میں اور اپنے پیارے بطن پاکستان کو خوشال اور سل سبز و شادہ بنانا ہے بلکہ ان درختوں کی افاظت بھی کرنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر درختوں کو دیمک جو ہے وہ کھا رہی ہے اور ان کا بہت زیادہ دیمک ہونے کے وجہ سے ان درختوں کو ختم کرتی جا رہی ہے دیمک جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ کیڑے درخت کے جڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے تنے تک پہنچ جاتے ہیں اور دخت آہستہ آہستہ خوشکونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تیزی سے کھاتے جاتے ہیں درخت کو بالاخر وہ درخت ہتم ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے اس کے لئے ہم نے نہ صرف ان درختوں پر پیسٹی سائیڈ مختلف جو دوائیاں ہیں زہریں ہیں ان کا سپری کرنا ہے بلکہ ان کے سفید چونے کا کو بھی لگانا ہے اور اس کی جڑوں میں لگانا ہے تاکہ ان جو ہے دیمک سے ان کیڑوں سے درختوں کو بچایا جا سکے اور اس کے علاوہ اپنے مالی عزرات سے اور پیسٹی سائیڈ کی جو آفیسز ہیں ان سے پوچھ کے اور بھی جو حفاظتی اقتماد ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے کرنے ہیں دختوں اور جگلات کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ نہ صرف کسی ایک بندے کی یا کسی گارڈن کی مالی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنے اردگید اپنے کروں کے بار لگے ہوئے اپنے باغات میں لگے ہوئے گارڈن کے اندر لگے ہوئے اور پارکوں میں لگے ہوئے تمام درختوں کی حفاظت کریں اور ہر بندے نے یہ ذمہ داری نبانی ہے اور نہ صرف نئے نئے درخت اور زیادہ زیادہ درخت لگانے ہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے فرمان نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اس طرح سے ہم اپنے پیارے ملک کو زیادہ زیادہ درخت لگا کے اپنے پیارے ملک پاکستان کو پشال سرسبز و شاداب بنا سکتے ہیں اور ان درختوں کی ان زیادہ زیادہ درخت اگانے سے ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح ہوگا اور جن علاقوں میں یہ درخت زیادہ زیادہ جنگلات ہوتے ہیں اندرخ لگے ہوتے ہیں وہاں پر بیماریاں بھی کم پھیلتی ہیں اور وہاں سانس لینے میں آکسیجن وافر مقتار میں ہوتی ہے اس لیے سانس لینے بھی آسان ہوتا ہے آئیے ہم دعا کریں ہم اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں گے خوشال بنائیں گے اور اس سلسلے میں جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم زیادہ زیادہ درخت اگائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے اللہ ہمارا آمین و ناصر اور مددگار ہو آمین سم آمین ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کریں تاکہ میری نئی نئی سے نئی ویڈیو جو ہیں آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں میں نے دکھائی ہیں جو دیمک درختوں کو لگی ہوئی ہے اور سلسل جو درختیں وہ بھی دکھائے ہیں جو درخت سوپ چکی ہیں دیمک کی وجہ سے ان کو بھی میں نے ہائلائٹ کیا ہے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی